اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہائیت ہی رحم کرنے والا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمایا پانچ چیزوں کی پانچ جگہوں پر حفاظت کیا کرو نمبر ایک محفل میں زبان کی نمبر دو بزار میں آنکھ کی نمبر تین نواز میں دل کی نمبر چار دسترخوان پر پیٹ کی اور نمبر پانچ نگاہ میں حیاء کی دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ کسی کے ساتھ دوستی کرنے سے پہلے اس کی آزمائش اور امتحان کر لیں محبت کی پہلی شرط عزت ہے اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں ایک دور سے اور دوسرا گرور سے دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوا مت کرو کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وکوفی مت سمجھو ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وکوف سمجھیں گے سو دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں دنیا میں وہ لوگ ہی سر بلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھیک دیتے ہیں جو چوگل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے گوا دیتا ہے مسیبت میں ہو تو کبھی یہ نہ سوچو کہ کون سا دوست کام آئے گا بلکہ یہ سوچو کہ اب کون سا دوست چھوڑ کر جائے گا کام خانا کام سونا کام بولنا اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی نشانی ہے زیادہ خانا زیادہ سونا زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے نیکی پر گرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز ہیں جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں اور جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں عبادت ایسے کرو جس سے روح کو مزا آئے کیونکہ جو عبادت دنیا میں مزا نہ دے وہ آخرت میں کیا جزا دے گی جس نے تجھے تیرے عیب بتائے اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے گیوت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرو مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانسے اور عمر کم ہو رہی ہے لیکن وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا دنیا میں ہزاروں رشتے بناو لیکن ایک رشتہ ایسا ضرور بناو کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح کی نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نیند کی وجہ نہیں بلکہ تم جو سارے دن میں جو گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق ہاتھوں میں ہاتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے بوکے شریف اور پیٹ برے کمینے سے بچو کوئی دولت اکل سے زیادہ منافع بخش نہیں اور کوئی تنہائی خود پسندی سے زیادہ بڑھ کر وحشت ناک نہیں تدبیر جیسی کوئی اکل نہیں اور پرہیزگاری جیسی کوئی شرافت نہیں حسن خلق جیسا کوئی ہم نشین نہیں اور عدب جیسی کوئی مراس نہیں رک جانا اس کا نام ہے جو چیز موجود ہو جب تک وہ ختم نہ ہو کسی دوسری چیز کی طلب نہ کریں دولت رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں بلکہ اس کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں جب دوست ترقی کرے تو فخر سے کہو کہ وہ میرا دوست ہے اور جب دوست مسئیبت میں ہو تو فخر سے کہو کہ میں اس کا دوست ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں شکریہ